مجلس آملہ اجلاس سدر گجرات چیمبر آف کامرس نے اپنے حتاب میں کہا کہ اس مہینے ہم نے ایک اہم ایکٹیویٹی ہنر روزگار میلے کا انکاد پنجاب وکیشنل ٹریننگ کونسل کے ساتھ مل کر کیا اور اس میں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ کے پاس آؤٹس کو ایمپلورز کے ساتھ انگیج کیا گیا اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں اس کے علاوہ گجرات چیمبر روزگار ہیلپ ڈیسک کو فال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایونٹ اس کا حصہ تھا اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک سہولٹ ڈیسک قائم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سیل کے حوالے سے اس چوبہ کی کمیٹیو ورکنگ کر رہی ہے انڈسٹریل سٹیٹ دو کے پروجیکٹ کے حوالے سے ہاؤس نے متفقہ طور پر رائے دی اس کے لیے سمال انڈسٹریز کارپوریشن اور سیاسی قائدین دونوں سے رابطہ کریں اور انہیں اپنی تحفظات بتائیں اس کے علاوہ ہاؤس نے متفقہ طور پر رائے دی کہ میٹن گجرات اور سنتی نمائش دونوں منقید گروانے کی بجائے سالانہ سنتی نمائش پر فوکس کیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے زیرے منفیکچرز اور ایکسپورٹرز دونوں کو فائد حاصل ہوتے ہیں میٹنگ سیشن کے احتمام پر نائب صدر کاشف منصور بٹ نے میٹنگ کے شرکا کا شکریہ ادا کیا میٹنگ سیشن کے دوران چیئرمن آل سٹینڈنگ کمیٹیز تارک جوید چودری نے سٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمنوں کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کی بریپنگ دی محمود احتر محمود آواز نیوز گجرات